جو لوگ میرے اس چینل پر نئے ہیں یا پھر میرا یہ ویڈیو کسی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں وہ میرا یوٹیوب چینل پولٹیکل تھا ماشا بھی ڈاکٹر ارشی کو سبسکرائب کر کے وہاں پہ لگی بیل آئیکن کو ضرور دباتے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹس اگرم ٹائم پر ملتی رہے اور دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز انفارمیٹیو لگتے ہیں اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے تو آپ اپنے اس چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں اس کے پیٹران بن کر کے اور پیٹران بننے کا لنک میں نے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دیا جس پر کلک کر کے آپ پیٹران بن سکتے ہیں اور ایک اور طریقے سے آپ اپنے اس چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں وہ ہے اس کی ممبرشپ لے کر کے اور ممبر بننے کا لنک بھی اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے جس پر کلک کر کے آپ ڈائریکلی اپنے اس چینل کی ممبرشپ لے سکتے ہیں اور اس کے ممبر بن سکتے ہیں تو چلیے آج کی سیاسی تماشے کے سفر کو شروع کرتے ہیں چھے کلومیٹر بائی چالیس کلومیٹر کے علاقے گازہ پٹی پر قبضہ کرنے میں نو دنوں کے بعد بھی اسرائیل اب تک ناکام رہا ہے اور معصوم بے گناہوں پر بوم برسا کر اپنی بہادری کی نمائش کر رہا ہے آج دسوے دن اسرائیل اور اس کے سپورٹرز ویسٹن کنٹریز اور کچھ یوروپین ملک اب اپنی ناک بچانے کی کوشش کرتے نظر آ رہے ہیں کمال کی بات ہے کہ نئے بھارت کی سرکار اسرائیل کی ایسی فوجی طاقت اور ٹیکنالوجی سے انسپائرڈ ہے دوستو سات اکتوبر دوہزار تیس کو اسرائیل کو جس ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ نائنٹین سیونٹی تری یعنی انیس ستیہتر سے بھی بکتر ہے اور اتحاس میں کئی دوسری فوجی بھولوں سے بھی زیادہ شرمناک ہے حزباللہ کے جنرل سیکریٹری سید حسن نصراللہ کی ملاقات ایرانی فارن مینسٹر سے ہونا بتاتا ہے کہ یہ خاموش ہو کر نہیں بیٹھنے والے اس ملاقات سے اسرائیل میں کھلبلی مجھ گئی ہے مانا جا رہا ہے کہ جلد ہی حزباللہ جنگ کے میدان میں ہوگا اسرائیل نے لبنان کی سرحت کے پاس نوردن اسرائیل سے لوگوں کو نکالنے کا کام شروع کر دیا ہے اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ سرحت پر دو کلومیٹر کے دائرے میں رہنے والے لوگوں کو علاقے سے نکال کر سرکاری گیسٹ ہاؤز میں رکھا جائے گا سنڈے کو سرحت کے پاس گاؤ کے ایک شخص کی حزباللہ کے میزائل حملے سے موت ہو گئی تھی اسرائیل نے بیٹی رات لبنانی گروپ حزباللہ کے فوجی ٹھکانوں پر حملہ کیا لیکن اس میں کسی کے بھی مارے جانے کی کوئی خبر نہیں ہے میڈیا ریپورٹ ہے کہ ساؤدھ گازہ میں اسرائیل، امریکہ اور ایجپٹ کے بیچ سیز فائر کے لیے سہمتی بن گئی ہے ساتھی یہ بھی خبر ہے کہ مصر یعنی ایجپٹ اور گازہ کی سرحت پر موجود رفع کروسنگ بھی شروع میں تقریباً دو گھنٹے کے لیے کھولی جائے گی وہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو کے حالات بہت نازک ہیں فارمر امریکن پریسیڈنڈ ڈونل ٹرمپ نے پردان منتری بنجمین نیتن یاہو کو جس طرح کرٹیسائز کیا ہے اس سے نیتن یاہو کے سپورٹرز کافی تپے ہوئے ہیں ڈونل ٹرمپ نے فلسطینی حماس کے طرف سے کرے گئے حملے کو اسرائیل کی تیاری میں کمی بتایا ہے جس سے اب تک اسرائیلی سائٹ کو ہی زیادہ نقصان پہچا ہے اب تک اسرائیل کے کم سے کم ایک ہزار تین سو لوگ مارے جا چکے ہیں دوہزار چوبیس کے ریپبلیکن پریسیڈن پرد کے نومینیشن کے لیے سب سے آگے چل رہے ڈونل ٹرمپ نے کہا ہے کہ حملے کے چلتے نیتن یاہو کو بہت بری طرح چوٹ لگی ہے وہ تیار نہیں تھے اور اسرائیل بھی تیار نہیں تھا ٹرمپ جو کچھ بیان دے رہے ہیں اس کا چھپا ہوا مطلب امریکہ کے دوہزار چوبیس کے چناؤں ہیں کچھ ایسا ہی بھارت سمیت دنیا کے دوسروں حصوں میں بھی ہونے لگا ہے بینجامین نیتن یاہو کو یہ گمان ہے کہ حماس کے خلاف جوابی کاروائی کر کے انہوں نے اپنی کرسی بچا لی ہے مگر اسرائیل میں اس کے ٹھیک علت وہاں ہو رہا ہے اسرائیلی میڈیا بار بار سوال پوچھ رہا ہے کہ سیٹر ڈے کو حملے کے وقت پوری حکومت کہاں سوئی ہوئی تھی اور اسرائیلی فوج کی چوکسی کیسے ہوا ہو گئی یہ سوال پرچھائی کی طرح بینجامین نیتن یاہو کا پیچھا کر رہا ہے جیرسلم پوسٹ میں سینڈ جے فراجمن نے تیرہ اکتوبر کو چھپے اپنے کالم میں پوچھا ہے ایک ہتیار بند گروپ دنیا کی سب سے طاقتور فوج میں سے ایک کی سیکیورٹی پر کابو پانے میں کیسے کامیاب ہوا یہ ایک ایسا سوال ہے جو لمبے وقت تک پوچھا جائے گا پلحال اسرائیل کا زیادہ تر حصہ صدمے میں ہے لوگ گھر پر ہی رہ رہے ہیں بچے سکولوں سے باہر ہیں شہر تھم چکے ہیں اڑانے بند ہو گئی ہیں پورا اسرائیل غم اور صدمے میں ہے دوسری طرف حماس کے بارے میں جانکاروں کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ آگنائزیشن کبھی بھی اتنے بڑے حملے کو انجام نہیں دے سکتا ایسا مانا جا رہا ہے کہ حماس صرف راکٹ داکنے میں کیپیبل تھا اسرائیل کی سرحت پر جو الیکٹرونک بار تھی وہ کسی بھی ایکٹیوٹیز کا پتہ لگانے میں کیپیبل تھی ان کو سیٹرڈے کے پہلے سے انیکٹیو کر دیا گیا تھا حالانکہ حماس نے بار کا ٹیسٹ کرنے کے لیے دوہزار اٹھارہ سے ہی سرحت پر دنگوں کا استعمال وقت وقت پر کیا تھا اسرائیل کو بار کے اس پارک پروٹیس جھلنے کی عادت سی ہو گئی تھی پھر بھی اسرائیلی فرائیڈے کی رات کو یہ مان کر سو گئے کہ ادھر کوئی حل چل ہوگی نہیں لیکن چھے اکتوبر کو صبح ایسا کانٹ ہوا جس سے پوری دنیا ہل گئی اسرائیل کی سرحت پر ہر طرح کی بہترین ٹیکنالوجی موجود ہے اسرائیل کے پاس ڈرون اور اوبزرویشن گھبارے بھی ہیں حالانکہ کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ حماس کے ہزاروں لڑا کے لگ بھگ صبح چھے بجے لائن سے ہٹنے اور سرحت بار کے ساتھ انتیس سے زیادہ جگہوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں ویڈیو سے پتا چلتا ہے کہ حماس نے وہاں الگ الگ اوبزرویشن ٹاورو پر حملہ کرنے کے لیے ڈرون کا استعمال کیا انہوں نے بختربند گانیوں پر بھی حملہ کیا اس طرح کے حملے سے مقابلہ کرنا کٹھن ہو گیا حماس کے لڑا کے رائیفلوں اور آر پی جی سے پوری طرح لیس تھے ان کے پاس ان جنگوں کے نقشے بھی موجود تھے جنہیں وہ نشانہ بنا رہے تھے حماس نے ان ٹیموں کو ڈیوائٹ کیا جنہیں سرحت کے پاس بیس اسرائیلی بستیوں پر حملہ کرنے کا ٹاس دیا گیا تھا اس میں گازہ ڈیویجن کا ہیڈ آفیس اور ناحل اوس کے پاس اور سمندر کے کنارے جی کم میں ایک بیس بھی شامل تھا یہاں حماس کا ٹارگیٹ انہی یونٹس پر حملہ کرنا تھا جو ابزرویشن نیٹورک پر اٹیک کے بعد رییکشن دے سکتے تھے کل ملاقہ اسرائیل کے پاس جتنی بھی سمارٹ ٹیکنالوجی تھی وہ بڑے پیمانے پر حملے سے تقریباً بیکار ہی ہو گئی حماس کے لڑاکے اس کے بعد الگ الگ گیٹو سے اندر گئے اور اسرائیلی فوج کے بھی تمام لوگوں کو اٹھا کر کے وہ وہاں سے لے گئے اب حماس سے لڑنے کے بجائے اسرائیل عام لوگوں سے لڑ رہا ہے اور پوری دنیا آج بے بس ہو کر فلسطینیوں کی لاشوں کی گنتی کر رہی ہے اس سے بڑا انفورچنیٹ اور کیا ہو سکتا ہے اسرائیل پر ہوئے حملے کو لے کر کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ اسرائیلی ائر فورس کہاں تھی جس سے فوراں ایکشن میں آنے کی اپیکشا یعنی کی ان سے ہوپ کیا جاتا ہے دوسرا حماس کو اسرائیلیوں کو گازہ واپس لانے سے روکنے کے لیے سرحد پر کمانڈو کیوں نہیں بھیجے گئے تیسرا حماس ایک ایسا آگرائزیشن جسے اسرائیلی آئی ڈی ایف سے کم تر مانا جاتا تھا اس نے دو سو سینکوں کو کیسے مار ڈالا چوتھا یہ کہ نیتن یاہو اور خوپیا ایجنسیز کو ویل پلانٹ حملے کے بارے میں کیسے پتا نہیں چلا پانچوا یہ کہ سو اسرائیلی سٹیزنز کے اپھرڑ کو روکنے کے لیے انسٹرکشنز کیوں نہیں دیے گئے چھٹا ٹینک سیدھے سرحد پر کیوں نہیں بھیجے گئے اور آخری سوال علاقے کو سیکیور کرنے میں دو دن کیوں لگے سات سوال اور جواب کچھ بھی نہیں نیتن یاہو صرف راشوار جگانے اور پورے دیش کو کرائیسس کی گھڑی میں ایک کرنے کا احوان کر رہے ہیں اسی لئے کہا جا رہا ہے کہ سات اکٹوبر دوہزار تیس کو اسرائیل کو جس ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ انیس سو تیہتر یاری نینٹی سیونٹی پری سے بھی بتر تھی اور اتحاس میں کئی دوسری فوجی بھولوں سے بھی شرمناک تھی یہ اور بھی شرمناک ہے کہ اسرائیل کو نہ صرف فوجی ہار کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا بلکہ اس کے ناغرکوں کا نقصان بھی ہو رہا تھا حماس کا مقصد صرف سین ٹھکانوں کو تباہ کرنا شاید نہیں تھا بلکہ کچھ ناغرکوں کو نشانے پر لینا بھی تھا وہی کام اب اسرائیل فلسطینی علاقے میں کر رہا ہے حماس کو ایران روس چین قطر اور ترکی جیسے دو امریکی سہیوگیوں سے بھی سپورٹ حاصل ہے ایران پوری طرح سے فرنٹ لائن میں ہے حزباللہ مہا سچیو نے اسلامی گنراج ایران کے فورن نیسٹر کے ساتھ ملاقات میں صاف طور پر یہ کہا ہے کہ ہم پوری طرح تیار ہیں اور سارے آپشنز ٹیبل پر موجود ہیں ایران کے فورن نیسٹر حسین امیر عبداللہین نے اپنی لیبنان دورے کے دوران حزباللہ کے مہا سچیو سید حسن نصر اللہ سے ملاقات کری اور ریجن کے حالیہ حالات کے بارے میں ڈیٹیل میں چرچا بھی کری ایرانی فورن نیسٹر کے ساتھ ملاقات میں حزباللہ مہا سچیو نے اسرائیل کے طرح سے عام لوگوں پر کرے جا رہے ہم لوگ کو روکنے اور اس کا مقابلہ کرنے کو لے کر کے بھی کافی سٹریٹیجیز تیار کری ہیں ایران کے فورن نیسٹر اور حزباللہ مہا سچیو کے بیچ ہوئی یہ ملاقات میں امریکہ اور کچھ یوروپین ملکوں کے طرف سے ایک طرفہ کرے جا رہے سپورٹ کو لے کر کے کافی کرٹیسائز کیا گیا ہے راتھی بے گناہ فلسطینی جنتہ کا زائنی حکومت کے طرف سے کرے جا رہے نرسنگھار کو جل سے جل دھکوانے کے لیے دنیا بھر کے انصاف پسند سرکاروں اور اسلامی ملکوں سے آگے آنے کی اپیل کری گئی ہے حزباللہ کے مہا سچیو سید حسن نصر اللہ نے ایرانی فورن نیسٹر سے کہا ہے کہ جس طرح امریکہ اور کچھ یوروپین ملکوں کے طرف سے اسرائیل کے حملے کا کھل کر سپورٹ کیا جا رہا ہے پلسطین کی جنتہ کا نرسنگھار کرا جا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے ہماری تیاریاں بھی پوری ہیں اور سارے آپشنز ٹیبل پر موجود ہیں حزباللہ مہا سچیو کے اس بیان کے بعد اسرائیل کے کیپٹل تیل عویب میں کھل بلی مچ گئی ہے یہ مانا جا رہا ہے کہ جلد ہی حزباللہ جنگ کے میدان میں ہوگا بھارت سرکار کے فورن نیسٹری کے سپورکس پرسن انیدم باکچی نے پترکاروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے یہ ساتھ کر دیا ہے کہ بھارت پوری طرح انڈیپینڈنٹ اور سوورین فلسطین کے بننے کا پورا سپورٹ اور وقالت کرتا ہے بھارتیہ فورن نیسٹری کے سپورکس پرسن نے کہا کہ ہمارا رخ اس مدے پر ہمیشہ ریلیونٹ رہا ہے فلسطین مدے کے ٹو سٹیٹ سولوشن کے فیور میں بھارت سرکار کے رخ کو دھورایا گیا ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو مدی سرکار کا فلسطین کو لے کر دیا گیا اس طرح کا بیان نون الائن یعنی گھٹ نرپیکش ہونے اور ڈیمیج کنٹرول کی کوشش لگتی ہے ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں کسی دوسرے نئے سیاسی تماشے کے ساتھ جائے ہند ستے میو جیتے اللہ حافظ دوستو ہمارا پورا ویڈیو اور دوسرے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پولٹیکل تماشا ویڈاکٹر ارشی کو سبسکرائب کر کے وہاں پہ لگی بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹس اگرم ٹائم پر ملتی رہے اور دوستو اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز انفارمیٹیو لگتے ہیں اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے تو آپ اپنے اس چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں اس کے پیٹرول بن کر کے یا پھر اس کی میمبرشپ لے کر کے اور دونوں کا ہی لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دیا گیا ہے اور آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارے ٹوٹر انسٹرگرام اور فیس بک پیج پر میرا ٹوٹر ہینڈل ہے ایڈ داریٹا فرشی عزیز خان تھینکیو ملتے ہیں اگلے ویڈیو بے